موسیقی ہمیں قوم کو آگے لے کر جانا ہے ملکی قرضوں کو کم کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا آزاد امیدواروں کے پاس اکثری احتیاط اللہ آئیں ہم قبول کر لیں گے مل کر حکومت بنائیں گے سابق صدر آسو زردار نے نعرہ لگا دیا مل کر حکومت بنائیں گے سابق صدر آسو زرداری نے نعرہ لگا دیا کہا چاہتے ہیں پی ٹی آئی بھی مفاہمت میں شامل ہو ایک دوسرے کی خلاف الیکشن لڑا مگر ملک کے لیے ہم ایک ہیں جودہ شجاعت حسین نے کہا ہمیں معاشی ایجنڈا نمبر بند پر رکھنا چاہیے خالد مقمول صدیقی کا کہنا ہے شہواشنی کا پہلے بھی سادیا تھا اب بھی دیں گے ایمکیم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی صادق سنجرانی بولے ہم سب اکٹھے ہو کر ملک کو سوال لیں گے عبدالعی خان نے کہا کہ اپنی جاز سے باہر نکل نہ ہوگا ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جو ملک اور قوم کے لیے ہوں وزیراعظم تمہارا اور صدر ہمارا پیمز پارٹی کا شراکت اقتدار کے نیف فارمولہ چیرمن سینٹ سپیکر قوم اسمبلی کے آئینی عوضوں پر بھی نظر جمع لی سینٹرل ایگزیکٹری کمیٹی میں وزیراعظم بلوچستان کے لیے سرفتال بگٹے کے نام کی منظوری سینٹرل ایگزیکٹری کمیٹی کے جلاس کے بعد بلاول فٹو کی نیوز کانفرنس کہا پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی سندھ اور بلوچستان میں حکومتیں بنائیں گے بی ٹی آئی آج بھی ایس ایف ایس لے کر رہی ہے جو نقصان دے ہیں پی ٹی آئی وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے کوشہ مرکز میں ایم ڈیولی ایم اور خیور پختونخواہ میں جماعت اسلامی سے اتحاد کا دعوی تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا رابطہ لیاقت بلوچ کہتے ہیں بیریسٹر گوہر اور علی حمین نے رابطہ کیا ابھی معایدہ نہیں ہوا پی ٹی آئی نے قبل از وقت پریس کانفرنس کر دی جماعت اسلامی تعاون پر تیار ہے جواب مشابرت کے بعد دیں گے تحریک انصاف میں علی امین گنڈا پور کو وزیراعلا خیور پختونخواہ نامزد کر دیا بانی پی ٹی آئی نے علی امین کا نام فائنل کیا نون لیگ پپس بارٹی اور ایم کی ایم سے بات نہ کرنے کا اعلان جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا وزیراعظم کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا انتخابی نتائج کی خلاف سپریم کورٹ بھی جائیں گے یہ نئے ونی گالا منتقل نہیں کیا جا رہا گشتہ بی بی کو بھی اڈیالا جیل منتقل کیا جا رہا ہے بیٹھی آئی کا پورے ملک میں ایک سو سی سیٹ جیتنے کا دعویہ بیرسٹر گوھر کہتے ہیں انہیں منڈیٹ ملا ہے چھوٹی پارٹیوں سے مل کر حکومت بنائیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے وزیراعظم سپیکر قوم اسمبلی اور سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے امیدواروں کے نام جل فائنل ہو جائیں گے آری زفر بولے بانی پی ٹی آئی نے بتا دیا کن جماعتوں سے مشابت کرنی ہے بانی پی ٹی آئی مقافات عمل کا شکار ہوئے لیکن انہوں نے کچھ نہیں سیکھا نون لیگ کی چیف اورگنائزر مریم نواز کا ٹویٹ کہا امکان تھا مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد شاید انہیں خود اعتصابی کا موقع ملے اور سوچ میں تبدیلے آئے مگر انہوں نے پھر جھوٹ الزام اور بہتان تراشی کی مریم اورنزیو کا بھی بینیسٹر دوہر کے بیان پر ندے عمل تہا پانچوں سمبلی میں ایک ہزار پچپن سیٹے تھی جن میں سے انہوں نے دو ہزار جیت لی یہ سمبلیوں کی سیٹے تھی بس کی سیٹے نہیں یہ ایو آئی کی مرکزی بجوثی عاملہ کا اجلاس کا پہلا دور حکومت یا اپوزیشن میں بیٹھنے کے آپشن پر غور ملوچستان اور سن کی تنظیموں نے انتخابات کے حوالے سے اپنی ریپورٹ پیش کی آج اجلاس کا دوسرا دور ہوگا دوسری طرف شہباز شریف اپنے عام اتحادی مولانا فضل الرحمن کے گھر پہنچ گئے ملاقات میں عشائے پر ہونے والی پیش رفت پر بفتگو حکومت ساجی کے امور پر بھی توادلہ اخیال کیا ایمکیوں پاکستان کی رابطہ کمیٹری کا اجلاس قومی اور صوبائی سمجلی کے نو منتخب ارکان بھی شریف چرکہ کو مسلمنگ نور اور دیگر جماعتوں سے ہونے والے رابطوں سے آگاہ کیا گیا اجلاس میں نئی حکومت کا حصہ بننے سے متعلق بھی مختلف امور پر مشاورت نئی حکومت کا حصہ بننے سے قبر اہم مطالبات سامنے رکھنے سے متعلق بھی تجاویز دیو موسیقی